موسیقی 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 ملزم کو بلانے کے لیے سختی نہیں لیکن کوٹ کو اندھیرے میں رکھ کر بالا والا کام نہیں ہو سکتا جج کے ریمارکس سپریڈنڈ کوٹ لکپا جیل عدالت میں پیش ہوئے ایس پی ہیڈکوارٹرز لاہور کو شوکاوز نوٹس جاری ناجائز آساسا جاک کا کیس آہد چیما کے جوڈیشن ریمان میں تیرہ روز کی توسی احتساب آدالت کا سترہ جنوری کو پیش کرنے کا حکم آہد چیما کے خلاف جل سپلیمنٹری ریفرنس دائر کریں گے نیب حکام فردے جرم بھی ریفرنس دائر کرنے کے بعد ہی آئیت کیا جائے گا وکیل آہد چیما امجد پرویز الڈی اے سیٹی میں اٹھائیس پلاتوں کی غیر قانونی فروخت کا کیس نیب کی چودری برادران کو کلین چٹ چیرمن نیب کی چودری شجاعت حسین اور پرویز لاہی کے خلاف انکواری بند کرنے کے سفارش احتساب آدالت میں نائن سی کا ریفرنس دائر پلاتس چودری برادران کے ملازم نے خریدے سپیکر پرویز لاہی اور چودری شجاعت حسین کے خلاف دستاویزی اور زبانی شواہد نہیں ملے ریفرنس کا مطن امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کی مشکلات کم نہ ہوئی نیب لاہور نے علی جہانگیر صدیقی کے خلاف زیرے تفتیش کیس کی انکواری مکمل کر لی انکواری کو انویسٹیگیشن میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیس جل جوئیمین کو منظوری کے لیے بھیجوایا جائے گا علی جہانگیر صدیقی پر آشیانہ کیس میں فواد حسن فواد سے مل کر کرپشن کے الزامات ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت قائمہ کمیٹیز کا معاملہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان بیکڈ اور رابطے آپوزیشن کا پابلک اکاؤنٹس کمیٹی دو کی سربراہی حکومت کو دینے کا اندیا حکومت کا پابلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کی سربراہی آپوزیشن لیڈر کو دینے کا فیصلہ انیس کمیٹیاں حکومت اور سترہ قائمہ کمیٹیز آپوزیشن کو ملنے کا امکان سپیشل کمیٹی ون کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے بھی آپوزیشن نسطر جوڑ لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ طور پر ایوان میں آواز اٹھانے کا فیصلہ کلین اینڈ گرین پاکستان منصوبے کو بڑا دھچکا چھے کروڑ سرسٹھ لاکھ روپے کی عدم اداگی پر پی ایچ اے نے الڈی اے کے ساتھ معاہدہ معتل کر دیا لیبر واپس منگوالی کام کروانا ہے تو پیسے ادا کریں پی اے چے کا مراسلہ بس تھوڑا انتظار لاہور پر ہوگی رنگ و نور کی برسار پی اے چے کا جشن بہارہ فیسٹیول منانے کا فیصلہ فلاور شو کیٹل شو مشاہر مصبری کے مقابلے جلانی پاک میں جشن بہارہ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں لاہور میں سپرنگ فیسٹیول بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ تیٹر سمیت دیگر ثقافتی پروگرامز کا بھی انعقاد کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر لاہور سالیہ سعید کی زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلے انصاف کے حصول کے لیے مہنگیوں طویل اور کٹھن جدجوہت کی سابق حکومت نے سانہے مورل ٹاؤن میں ملاویس پولیس افسران کو ترقیوں سے نوازا سابق دور میں جی آئی ٹی انصافت قتل کے لیے بنائے گئی عوامی تحریک کے سربراہ تحرال قادری کی زیر سدارت اجلاس سانہے میں نامزد افسران کو اہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ جی آئی ٹی کے تشکیل پر چیف جسٹس، وفاہ کو اور صوبائی حکومت کا شکریہ آدھا کیا کھوکر برادران کی جائدادوں اور گاڑیوں سے متعلق مزید انکشافات مہتما ہینٹی کرپچن نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ملازمین کے احساسوں کی چھانبین بھی شروع مہتما ہینٹی کرپچن نے پورا ریکارڈ نہیں منگوایا کھوکر برادران کے جائے والے تک کا ریکارڈ نیپ کے پاس ہے ایک سائز حکام کھوکر پیلس کی تعمیر میں کوئی بے ذابطگی نہیں ادارے جب بلائیں گے حاضر ہوں گے افضل کھوکر، سیفل ملوک کھوکر اور شفی کھوکر اینٹی کرپچن میں پیش ڈی جی محمد اصغر جویا نے سوالات پوچھے کھوکر برادران نے زمینوں کے نقشے اور کھوکر پیلس کا ریکارڈ جمع کرا دیا ایف بی آر نے کامران قیانی اور ندیم زہ کو فائنل شوکاس نوٹس جاری کر دیا کامران قیانی اور ڈیریکٹر پیراغون ندیم زہ نوز جنوری کو ذاتی حیثت مطلب انڈس پوٹ پرائیوٹ کمپنی کے خیلہ بھی کھارے بائی ایک آنٹ سے تیرہ لاکھ کی ریکاوری کر لیا نا اہل لوگ حکمران بن گئے اناڑیوں کی حکومت نے ناکام تجربے کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مجتبہ شجاب رحمان سمیت لیگی راہنماوں سے ملاقات سیاسی امور پر تبادلے خیال تیس رکنی بھارتی وقلہ کے وفت کی پنجاب یونیورسٹی آمد بوئیس چانسلر نیاز احمد اور یونیورسٹی کے فکلیٹی میمران سے مہمانوں کا استقبال کیا بھارتی وفت کی پاکستانی لوگوں اور کھانوں کی خوب تاری بھارتی وقلہ کے وفت نے چینور آف کامرز کا بھی دورہ کیا چینور چندگر بار کاؤنسل پرتاب سنگھ کہتے ہیں پاکستانی پنجاب قدرتی وسائل سے مالا مال ہے دونوں پنجاب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے میڈیا کو دونوں ممالک سے متعلق خبروں میں سنسلی نہیں پھیلانی چاہیے شیرہ کوٹ میں جار افراد کی شہری کے دفتر میں گھنس کر توڑ پھوڑ اور مار پیٹ ملزم سات لاکھ روپے نقدی بھی لے گئے شہری شہزاد گل کی کھانے میں درخواست واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول سی ٹی او کا لیڈی ٹرافک وارڈنز کے لیے احسین اقدام دورانے ڈیوٹی خاتین حلکاروں کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ خاتین کے حقوق کے لیے کمیٹی بھی تشکیل ڈے کیئر سینٹرز کے تمام اخراجات ویل فیر فنڈ سے ادا کیے جائیں گے سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک نئے سال کی پہلی تبدیلی جھیگہ مچھلی کو پنجاب میں متعارف کروانے کا فیصلہ ونصوبے پر عمل درامت شروع وزیر ماہی پروری سبتین خان کہتے ہیں پچھلے یادوار میں محکمہ ماہی پروری کو بہت نقصان پہنچا موجودہ حکومت اب ایسا نہیں ہونے دے گی خانتین کے لیے بناو سنگھار ضروری مقامی کلاب میں میکت کلاس کا احتمام خانتین کو ہی سٹائل اور میکت کے جدی طریقے سکھا گئے میکر پارٹس ایمارہ اومیر کہتی ہیں بہت سے لوگ باہر جا کر نہیں سیکھ سکتے اس لئے یہاں ورکشاپ کا انعقاد کیا اور سپورٹس بورٹ پنجاب کے زیرہ تمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا دن جنئر کھلاڑیوں نے ایتلیٹ اور میٹ ریسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ بھی 30 جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رہے گا